موسیقی قوم نے نکل نکل کے پوچھ پوچھ کے جو ہے وہ ووٹ ڈالا اور آٹھ قوم نے جو فیصلہ سنایا اس کی توصیق آج ہائی کورٹ سے ہو گئی کہ عمران خان بائزت بری ہو گئے اب ہمارا سوال یہ ہے کہ غداری کا الزام عمران خان صاحب پہ اور راز راز نکال لنے کا راز کی سیکرسی نہ رکھنے کا اور راز آؤٹ کرنے کا الزام لگایا محب وطن لیڈر پہ قوم کے سب سے بڑے لیڈر پہ اب جب وہ بائزت بری ہو گیا ہے کیا ہم یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں جناب ڈی جی آئے اس پی آر صاحب نے کچھ دن پہلے یہ بات کی تھی کہ مافی مانگی پڑے گی اس کا تو فیصلہ آئے گا نو مئی کا الحمدللہ میرا نو مئی کا آ چکا ہے میں اس سے بائزت بری ہو چکا ہوں تو مجھ سے مافی کون مانگی گا لیکن آج جب یہ دو صاحبان ایک پاکستان کے سابق وزیر آزم اور ایک پاکستان کے دو بار کے سابق وزیر خارجہ پاکستان کی ایک اہم ترین عدالت سے بائزت بری ہوئے ہیں غداری کا الزام ختم ہو گیا ہے ان پہ راز آؤٹ کرنے کا الزام ختم ہو گیا ہے سائیفر کیس سے بری ہو گئے ہیں سائیفر کیس ہوا میں اڑ گیا ہے اب آپ ہمیں بتائیے عمران خان اور شاہ محمود قریشی سے کون مافی مانگے گا دیکھئے عمران خان صاحب نے جو حمود رحمان کمیشن کی بات کی اس کو لوگوں نے کس نے ایک طرح سے انٹرپیٹ کیا کسی نے دوسرے طریقے سے ایک ہی بات تھی اور وہ بات یہ تھی کہ خدارہ وہ غلطیاں جو اکھتر میں ہوئیں وہ نہ کریں ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں لیکن ہمارا میسیج یہ تھا سیاسی انگل سے عمران خان صاحب نے بات کی اور وہ یہ ہے کہ جب عوام ووٹ ڈالیں اس منڈیٹ کو عزت دیں اس منڈیٹ کا خیال رکھیں وہ لوگ جو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے وہ تو پتہ نہیں کس چیز کو عزت اب دیتے ہیں لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ منڈیٹ کی توہین جب جب ہوگی منڈیٹ کو عزت جب جب نہیں دی جائے گی تب تک ملک کو ریاست کے نقصان پہنچتا ہے اس لئے اکھتر سے سبق سیکھیں اور اس بار جس کو منڈیٹ ملا ہے جس کو ووٹ ملا ہے اس کو فارم فورٹی سیون کے ایک ہوای گھوڑے پہ بٹھا کے حکومتیں نہ بنائیں کیونکہ جس حکومت کے پیچھے قوم نہیں ہوتی وہ فیصلے نہیں کر سکتی وہ ملک کو آگے لے کے نہیں جا سکتی اس لئے عمران خان صاحب نے سب کو کہا کہ آپ تاریخ سے سبق سیکھیں اور اگر تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے تو ابھی حال سے سبق سیکھ لیں میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے سائفر میں پاکستان کے ایک نڈر اور غیرت مند وزیراعظم اور قومی لیڈر ہونے کا ثبوت دیا بڑی اہم بات میپ کرنے ایک اور جا رہا ہوں وہ یہ ہے ہمیشہ اس ملک میں یہ ڈیبیٹ کی جاتی ہے کہ ناشنل انٹرسٹ کیا ہے ناشنل انٹرسٹ کونڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے دیکھئے ناشنل انٹرسٹ کے امین پاکستان کے پچیس کروڑ کے ملک کے امین پاکستان کا وزیراعظم اور اس کی کابینہ ہوتی ہے اور ہلف جب وزیراعظم پاکستان لیتا ہے اس کے ہلف کے آٹھ ہوئے پیرے میں میں آپ کو پیرا بائی پیرا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کس کس پیرے میں کیا کیا چیز ہے آٹھ ہوئے پیرے میں وہ ہے کہ ملک کا وزیراعظم ڈیو ڈیلیجنس یوز کرے گا وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ناشنل انٹرسٹ کیا ہے کیا کوئی بات بتانی ہے یا نہیں بتانی کیا یہ آٹھ ہاروے یا انیس میں گریٹ کا ایک سرکاری ملازم بتائے گا یا ملک کا الیکٹڈ وزیراعظم اپنی کابینہ کے ساتھ مشورہ کر کے بتائے گا اس نے فیصلہ کیا کہ ناشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ قوم کو بتایا جائے کہ سائیفر کا ایک سازش ہوئی ہے اور ایک آخری بات دوسری شہباز شریف جو آج وزیراعظم ہے فارم فورٹی سیون کے وہ سولہ مہینے پہلے بھی وزیراعظم تھے اور یہ بات بڑی اہم ہے اور میں اس کے جواب مانگتا ہوں حکومتی حلقوں سے اور میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب سے سوال پوچھا جانا چاہیے کہ شہباز شریف صاحب آپ جب وزیراعظم تھے آپ نے ناشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی اور اس میں آپ نے امران خان صاحب کے نیچے ہونے والی ناشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں جس میں سائیفر پہ فیصلہ کیا گیا کہ بین الاقوامی طاقت امریکہ کو ڈیمارش کیا جائے گا سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کس ڈاکیمنٹ پہ کی اور جب آپ انکاری بن گئے تو پھر یہ کیس کس چکر میں چلایا اور آج جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ سائیفر تھا تو آپ تو انکاری تھے کیا آپ جھوٹ بولنے کے مرتقب نہیں ہوئے شہباز شریف صاحب کیا آپ پہ 62 تریشت نہیں لگنا چاہیے کہ بطور وزیراعظم آپ نے اس سائیفر سے انکار کیا جس پہ امران خان صاحب کو آپ نے تین سو دن سے جیل میں رکھا آج امران خان صاحب بھری ہوئے ہیں قوم کا مبارک ہو انشاءاللہ انشاءاللہ اس ملنگ کے موزے جو بات اس وزیراعظم ہاؤس میں نکلی تھی کہ دو تہائی سے میرا لیڈر پھر آئے گا اسی ایوان میں اسی کرسی پیرلا کے حکم سے آئے گا جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ قوم کا لیڈر اڈیالہ سے سرخ روح ہو کے نکلے گا اور وزیراعظم ہاؤس میں عوام کی طاقت سے بطور وزیراعظم ایک بار پھر انشاءاللہ حلف اٹھائے گا پاکستان زنداباد امران خان صاحب اور ساتھ میں شاہ محمود قریشی اور تمام حق پر استپائند آباد زنداباد زنداباد سرچی ماتانی روح ہو یہ پاکو ہے یہ پاکو ہے یہ پاکو ہے